باہر رحمان الرحیم اسلام علیکم لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق چیف منسٹر پنجاب حمجہ شباشری کو ہٹایا جا رہا ہے دوبارہ سے نیا الیکشن ہوگا زیر اللہ پنجاب کے لیے اب اس الیکشن کے بعد جو حالیہ بجٹ پیش ہو آتا اس میں پیش انکریز ہوئی تھی اس کا کیا بنے گا اور جو ایڈوکیٹرز کے جاب ناؤنس ہوئی تھی سولہ ہزار وہ رانام شہول صاحب کی طرف سے آئی تھی جو انہوں نے اوٹویٹ بھی کیا تھا اور وہ نیکس اور ہائی کورٹ کا فیصلہ انہوں نے محفوظ کر لیا اور ساتھ انہیں ریمارکس دیئے ہیں کہ کل تھاڑے بارہ بجے تک ہم اس فیصلے کو سنا دیں گے اور ہم الیکشن دوبارہ کرانے جا رہے ہیں وزیر اللہ پنجاب کا تب وزیر اللہ پنجاب کا الیکشن دوبارہ ہو جائے گا پہلے والا کل ادم ہو جائے گا تو جب وہ الیکشن ہی کل ادم ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وزیر اللہ پنجاب نے جو جو بھی فیصلے کی ہوئے تھے جو جو بھی اس کے سٹیپس تھے وہ بھی ساتھ سارے کل ادم ہو جائیں گے اس کے بعد پھر یہ چیز انہوں نے ابھی تک اس کو کسی کو سمجھ نہیں آرہی کہ جو بجٹ پیش کیا گیا تھا وہ چونکہ ابھی تک منظور بھی نہیں ہوا تو وہ بجٹ دوبارہ پیش ہوگا اگر بجٹ دوبارہ پیش ہوگا تو پی ٹی اے سرکار دوبارہ آئے گی اور اس پی ٹی اے سرکار کا منشور یہی ہے ملازمین کو ہم نے ظلیل کرنا ہے خوار کرنا ہے ملازمین کی پیہ نہیں بڑھانی تو آپ دیکھیں کیا بنتا ہے بس سننے میں تو یہ ہی آ رہا ہے کہ بجٹ بھی سارا ریوائز ہو جائے گر پندرہ پرشنٹ اور پندرہ پرشنٹ جو ڈسپارٹی لہوں سے ملا کے تیس پرشنٹ جو پنجاب کے ملازمین کو ملا تھا وہ بھی پاپس ہونے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ جو سولہ ہزار ایجوکیٹر کی بھرتی کا کلانوہ تھا وہ بھی ختم ہونے جا رہی ہے اگر کل دوبارہ حمدہ شباز شریف کا لیکشن دوبارہ ہوتا ہے اور وہ نہیں جیتے پاکستان مسلم لیگ نواز ہار جاتی ہے پنجاب کا بلدی ایتی لیکشن پریز لئی صاحب جی جیتے ہیں پھر وہ اپنا منشور کلان کریں گے جو حمدہ شباز شریف کا جو منشور تھا اس کو وہ کل ادم کر دیں گے تینکیو سو مچ اللہ حافظ